موسیقی موسیقی جوشہ خروش روچ پر سٹیڈیم آمد کا سلسلہ جاری گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے حکیم سید گراؤنڈ اردو یورنسٹی گراؤنڈ یورنسٹی روڈ پر اتوار بزار مختص شائقین کو چکٹ اور شراختی کارڈ ہمرا لانا لازمی موسیقی موسیقی بڑے ماچ کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی تگڑیٹ آج ہزار پولیس اور رینجرز اہلکار تائیونات سٹیڈیم کے اطراف میں سڑکیں بند کر کے کینچینرز لگا دئیے گئے وارک ٹو گیٹ بھی نزد نیو ٹاؤن تھانے سے نیشنل سٹیڈیم آنے والی سڑک آگا خان اسپتال تک کھلی رہے گی موسیقی موسیقی پہلا مار کا پاکستانی ٹیم میں خطرناک ہتیار آصف علی بابر آزم اور فخر زمان کہر ڈھانے کو تیار حسین طلت شیم ملک اور فہیم اشرف بھی مارا ماری کے لیے بے قرار شاداب خان محمد نباس اور حسن علی کریں گے مخالفین کا شکار مختصر کرکٹ میں گرین شرس کا پلڑا بھاری گیارہ مقابلوں میں سے آٹھ میں قومی ٹیم نے میدان مارا تین میچز ویسٹرن ڈیس سہاری بابر آزم ویسٹرن ڈیس کے خلاف کامیاب ترین بل لباز اماد وسیم سات مقابلوں میں گیارہ وقتوں کے ساتھ سارے فہرے میں جو بھی ہدایت دوں جہاں سے بھی ہدایت دوں گا کیا عمل کرو گے نباس شریف کا کارکنوں سے سوال سوابت میں جلسے سے خطاب میں کہا جہانگیر ترین عمران خان کی اے ٹیم ہے عمران نے پانچ سال تک جہانگیر ترین کا مال کھایا عمران خان نے اپنی آپشن کمپنی تسلیم کی سابق وزیر آزم کے ووٹ کو عزت دو کنارے کبھی سنا ہے منصف اچھارہ لاکھ مقدمات چھوڑ کر ایک شخص کو سزا دلوانے لگ جائے مریم نواز کے پھر اداروں پر چڑھائی کہتی ہیں نواز شریف کے خلاف عدالتی امرجنسی لگانے کی کوشش کی گئی جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا اس سے عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی سینٹی الیکشن میں یہ عوام کے ساتھ نائنصافی کی گئی سوابت میں جلسے سے خطاب پیپلز پارٹی دہشت گردی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے بلاول بھٹو کی حیدر آباد میئسٹر کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں نواز شریف پہلے نظریاتی تھے اور نہ آج کیوں نکالا سے عوام کو کوئی غرض نہیں عوام روٹی کپڑا اور مکان چاہتی ہے ادارے تب کمزور ہوتے ہیں جب کام کے باوجود مداخلت ہوتی ہے عمران خان کا سن میں پیپلز پارٹی مخالف سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کہتے ہیں گاڈ فادر اور چھوٹے ڈان کا وقت آگیا چھوٹے ڈان کو ہالی وڈ میں ایکٹنگ کرنی چاہیے انتیس اپریل کو بتاؤں گا تمہیں کیوں نکالا عمران خان کے دوسرے روز بھی رہا میں رکنیت سازی کیمپوں کے دورے تحریک انصاف کا قابلک پر جوابی بار سرگوتا سے قابلکی رکن پنجاب اسمبلی آمیر سلطان چیمہ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ سلطان چیمہ آئندہ چند روز ممران خان سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کریں گے ٹوٹ پوٹ کا شکار ایمکیم پاکستان کو ایک اور بڑا دھچکار اپنے قومی اسمبلی وسیم حسین نے متحدہ قومی موومنٹ سے ناتا توڑ کر پاک سے زمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی انیس قائم خانی کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید نوک پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن قومی خزانے سے ذاتی ترشیر کا نوٹس پنجاب میں ترقیاتی کاموں پر پابندی آئیت کر دی اور اکین اسمبلی مختلف منصوبوں کا افتتاہ کر رہے ہیں ترقیاتی کاموں پر فوری پابندی آئیت کی جائے الیکشن کمیشن شیف سیکنٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف بیان دینے پر شکار پور میں وزرعظم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں سینکڑوں کی تعداد میں سنجرانی برادری کے افراد اور شہریوں نے شرکت کی وزرعظم کے خلاف نارے بازی چھوٹی سی لا فرواہی چار جانے لے گئی جہلوم کے علاقے ٹلہ جوگیاں کے قریب کوئلے کی کارنے چھے مزدور تب گئے چار لاجیں اور دو زخمے کو نکال لیا گیا مرنے والوں میں رحمت اللہ صاحب زادہ صاحب رحمان اور نصیب اللہ شامل مقبوضہ کشمیر میں خابض بھارتی فورسز کی بربریت جاری بھارتی فورس نے شفیہ اور انت ناغ میں تیرہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا چالیس سزائے زخمی کوئلہ گان نے بھی احتجاج کرنے والوں پر بہیمانہ تشدد بادی میں انٹرنٹ ساویس بند کر دی گئی سعودی عرب افغانستان میں آمن کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے رضا مندی کے بعد نیا آمن عمل شروع ہوگا امریکی حکام کے مطابق سعودی عرب طالبان کو مزاکرات کی میز پڑھنا سکتا ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے نئے چار فریقوں پر مبنی کوششیں شروع کر دی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیح برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے ملک بھر کے چھوٹے بڑے گرجہ گھروں میں خصوصی تقاریب پاکستان کی درقی اور خوشحالی سلامتی کے لیے دعائیں گرجہ گھروں کو بھر کی کمکموں سے سجا دیا گیا سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات اور چین میں ایک ماہ میں بلو مون کا دوسری بار نظارہ نیلے چاند کے نظارے نے آسمان کی رونکیں بڑھا دی شہریوں کی بڑی تعداد نے بلو مون دیکھا